کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں پر سواق پڑھنے آیا تھا سواق پڑھنے آیا تھا؟ یہاں پر بچے سب شورٹ ہیں نا اس لئے میں باہر آیا تھا یہ ہے شیراس کا کلاس روم آپ لوگ دیکھ رہیے ہیں شیراس کا سکول اور میں یہاں پر ٹیچر ہوں یہاں پر پڑھا رہا ہوں بچوں کو السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج سے تقریباً ایک ڈیٹ مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک سکول کے حوالے سے سیاچن میں جو کہ بہت ہی برے حالات میں تھے اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ ادھر یہی وہ جگہ تھا جہاں پہ نا بچے سردی سے برا حال تھے بچارے بچوں کا تو اس کے بعد جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد اللہ کے کچھ بندوں نے مجھ سے راویتہ کیا کنٹک کیا اور انہوں نے مجھے مجھ پر ٹرسٹ کر کے تھوڑے تھوڑے انہوں نے پیسے بیجے تھے جس سے ابھی تک ہم نے جو کام کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ دو کلاسروم کا کام جو ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ اتنا یہاں پہ بونٹریوال لگی ہوئی تھی نہیں کچھ اور تھا تو یہاں پہ بونٹریوال کا کام بھی الحمدللہ الحمدللہ اس تھٹھٹھٹی سردی میں بھی یہ جاری ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مارس سے پہلے چونکہ یہاں پہ تعلیمی سال کا آغاز ہو جاتا ہے ابھی تو خیر سردیوں کی چھٹیاں ہیں اس لیے ہماری کوشش یہی ہے مارس سے پہلے پہلے ہم نے اس سکل کو جو ہے وہ بلکل تیار کرنا ہے تو اس حوالے سے جو کام ہے وہ سٹارٹ ہے کل ایک دو دن کام رک گیا تھا کیونکہ برباری ہوئی تھی آج بھی بہت سردی ہے اور تھوڑی برباری آج دوبارہ ہوئی تھی اس کے باوجود بھی کام یہاں پہ جاری ہے تو الحمدللہ تو یہ سب آپ تمام لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیاچن جو ہے سیاچن ایریا یہ پاکستان کے سب سے پاسمندہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور یہاں بہت آپ کہہ سکتے ہیں غربت بھی ہے اور موسمی حالات بھی بہت مشکل لوگ یہاں بہت مشکل تھے یہاں پہ سروائیو کرتے ہیں تو لوگ یہ سب کچھ کر نہیں سکتے سکول بنانا یہ کرنا تو بس آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ کام ابھی ہو رہا ہے الحمدللہ اور جو ہے ہماری کوشش بھی ہی ہے کہ سیاچن کے ان غریب بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم ملے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ جی ویسے تو یہاں پہ نہ سمن کا کام آکا سیزن تو نہیں ہے لیکن سکول کی حالہ تھی اتنے خراب تھی کہ ہمیں نہ سردیوں میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ نظیر بھائی یہ بہت محنت کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ساتھ ساتھ ہم نے نا یہاں پہ سیاچن کے بچوں کے لئے فری ٹیوشن سینٹر بھی قائم کیا ہوا ہے بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ تو ہمیں آگے بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی اور امید ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ اسے ہی مدد کریں گے ہمارے اور الحمدللہ یہ دیکھیں جی ابھی نا یہاں پہ ہیٹنگ کا نظام بھی کیا ہوا ہے چونکہ میں نے وڈیوے بھی بتایا تھا یہاں پہ کلاسروم بہت کم تھے نا دو تین کلاسروم ہی تھے تو اس لئے سارے بچوں کو ان کلاسروم کلاسروم میں بٹھانا ممکن نہیں تھا اس لئے ہم نے چھوٹے بچوں کو ان دو کلاسروم میں بٹھایا ہے باقی یہ بڑے بچے اور بچیوں کو نا جو ایٹ نین کلاسروم پڑتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ بٹھایا ہے چیئر لگا کر اور یہ بھی یہ بتاؤں یہاں پہ نا چیئر بھی بلکل یہاں پہ نہیں تھا بلکل بھی چیئر ہی موجود نہیں تھا یہ چیئر بھی ہم نے کچھ یہاں پہ لائے ہیں اور ما شاہ اللہ سے یہ بچے بچے ہیں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ما شاہ اللہ تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو پا ہے لوگ کونس کلاس کہلے ہیں سوڈ آپ نائن آپ نائن تو یہ کچھ بچے نائن کلاس کے یہ دیکھیں جی انہوں نے یہاں پہ آگ جلا کے یہاں پہ یہ لوگ بچے ہیں اور یہاں پہ ہیں کیا کریا آپ لوگ پڑھ نہیں رہی کونسی کلاس میں بیٹھا آپ ایسے ماشا اللہ آپ 7 آپ تو مکس مکس کیوں بیٹھا ہوا آپ نے اپنے کلاس میں بیٹھا ہونے 6 اور 7 کہیں یہاں پہ مکس کیوں بیٹھی ہو آپ لوگ ہاں آج آپ گرم کرنے کے لیے ہاں پہ آئے ہیں آپ لوگ چھلیں گھٹ ہو گیا گھٹ ہو گیا راشiation ہاتھ بھی گرم کرنا ہے اپنے آپ کو بھی گرم رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے شیاب آشوری گھٹ یہ دیکھیں جی تو یہ بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ لکڑی جلا کر گرم کر رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ نائن کلاس کے سٹورنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہم ان کو زیادہ ڈسٹ اپ نہیں کرتے تو یہ دکھانے کے مقصد یہ ہی تھا دوستو سیاچن کے بچوں کے لئے بہتر تعلیمی سہولیات ملے تاکہ یہ بھی پاکستان کے دوسرے شہروں کے بچوں کی طرح بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور اتفاق کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں دوستو یہ وہی سکول ہے جس میں شیراز بھی پڑھتے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو باتاتا چلوں شیراز کی میں نے کچھ دن پہلے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آہ یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی نا تو وہ ماشاءاللہ سے اتنے وائرل ہوئے ہیں آسکال بہت وائرل ہیں شیراز نا شیراز بھی سکول میں پڑھتے ہیں اور ابھی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دوستو کلاس نا پڑھیں اوہ شیراز تو یہاں مجھے تھے السلام علیکم شیراز علیکم سلام کیا کر رہے ہیں میں ٹھیک ہوں کیا کر رہے ہیں میں آپ پہ سابق پڑھنے آیا تھا سابق پڑھنے آیا تھا آچھے تو ابھی کدھر جا رہے ہیں کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پہ بچے سب شور کریں نا اسے میں باہر آیا تو بچوں کو شور کرنے نہ دو نا ان کو سنبھالو نا آپ سنبھالتے سنبھالتے ہمیں ہمیں نہیں ملتا ہے کیوں یار تو ابھی اتنا شور ہے آپ کی کلاس میں قسم دے اتنا شور کیوں ہے آپ کلاس میں ہمارے کلاس میں بلکل نہیں شور ہوتے کیوں یہ بچے سب شور کرتے ہیں نا اسے شور ہوتے ہیں کیا ہے پتہ نے یہ سب کھڑے کھڑے ہو کے کیا کرائیں بیٹھو بیٹھو سب کو بیٹھو یہ دیکھیں جی شیراس سب کو بٹھا رہے ہیں جی کلاس میں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی شیراس کا کلاس روم آ چونکہ یہاں پہ کلاس روم کی بہت کمی تھی نا تو اس میں ابھی جو ہے میرے خلال میں نرسری سے لے کر ٹو کلاس کے سٹوڈنٹس تمام ہی یہاں پہ موجود ہیں آ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بچے بچیاں سارے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور چونکہ ایک ہی ٹیچر ہیں تو وہ ان کو پڑھا رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بچیاں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا لکھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں جنرلی پڑھا ہوں یہ بھنگر کیا کیا ہے یہ کیا کیا ہے آپ نے اس کا مرے دوان میں لگتے کہتے ہیں اچھا یہ لگتے ہیں یہ کیا کیا ہے آپ نے کیا 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 ہے سوپر بھیم کے پیشن ہاں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھتے رہو نا یار آپ لوگ شور مت کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑے جی میں ان کو شور کر کے نہیں ملتا جی میں ان کو شور کر کے نہیں دیتا ہوں اچھا شور کرنے نہیں دیتے آپ ہاں بچیا 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 تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے شراز کے کلاس فیلو سکول فیلوز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں مسکان کو لے کے نہیں آیا مسکان ادھر ہے ادھر ہے ماشاءاللہ سب پڑھتے رہو بچے شابش ٹھیک ہے اورے گوڑ پڑھتے رہو شابش یہ دیا ہے کتنے پیارے 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 ہو جی مسکان کیا کر رہے ہیں اے بی سی گوڑ یار یہ دیکھیں جی مسکان بھی ہاں پہ لکھ رہی ہیں جی دکھاؤ مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے آپ نے کیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے گوڑ شابش پڑھو پڑھو ایک دفعہ پڑھو اے بی سی ڈی گوڑ شابش تو یہ دیکھیں جی مسکان بھی پڑھنے میں مسکان بھی باقی بچے بھی یہاں پہ پڑھ رہی ہیں وہ یہاں بور ساتھ ہاتھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہٹنگ کا نظام بھی کیا ہوئے نا پہلے بیچاروں کو پاس ملک ہٹنگ کا بھی یہاں پہ کوئی نظام نہیں تھا اس کے بعد آپ تمام کی تاون کی وجہ سے ہی یہ ہم کر پائے ہیں یہ ہٹنگ کا نظام یہ دیکھیں یہ انگیٹھی یہاں پہ لگایا ہوا ہے اور باقی یہ لکڑیاں بھی ہمیں لائے ہیں تو یہ جلا کے بیٹھیں ابھی ماشاءاللہ سے کمرہ تھوڑا گرم ہے بچے پڑھ سکتے ہیں آپیں ماشاءاللہ سے تو باقی یہ ہنچی وہ نیا ابھی نہ بن رہا ہے آہ کلاس روم نیو کلاس روم شراس کی سکول کا انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی اب بن جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی مسکان نکل گئی ہیں جی سکول سے گاؤن مسکان یہ دیکھیں بغیر جوتوں کی باغ رہی ہیں جی بچی تو جی آپ لوگ دیکھ رہی ہے جی شیراس کا سکول اور میں یہاں پر ٹیچر ہوں یہاں پر پڑھا رہا ہوں بچوں کو جیسے کی ہمارا یہ گاؤں بہت پاسماندہ گاؤں ہیں اسی طرح یہ سکول بھی بہت حالت اس کا بہت خراب تھا نہ یہاں پر واش روم کی سہولت موجود تھے یہاں پر بانجوال تھا یہاں پر توٹل دو کلاسز تھے ہالنکہ یہاں پر نرسری سے پھائیو کلاس تک کو پڑھاتے تھے پانچ چھ ست کلاس کو پڑھاتے تھے لیکن کلاس روم کی سہولت یہاں پر صرف دو کلاس روم تھے لیکن ابھی کچھ اللہ کے نیت بندوں نے یہاں پر انداد بیش کے یہاں پر دو کلاسز اور بنایا ہیں اور واش روم بھی بنا رہے ہیں یہاں پر بانڈری والدی ماشاء اللہ جی تو ان کو میں دعا دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہاں پر انداد کی اور اس شکول کو اچھا بنانے میں ان کا کردار رہا ہم تو یہاں پر تیچنگ کے علاوہ اور کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود بھی اس اعلنیان کی ہم اس شکول کو بنائے ان جن لوگوں نے اس شکول کو بنانے میں تاہن کیا ان چکم میں تہے دل سے بہت بہت شکریہ شکر بزار بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے نورولین بھائی ہیں جی یہاں پر پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ جی بہت محنت کر رہے ہیں جی ابھی بھی بچوں کو پڑھانے مصروف ہے اللہ ان کو بھی سلامت رہا ہے اللہ ان کو بھی آج دیں تو یہ ٹیچئر ہیں جی یہاں پر تقریباً پانچ ٹیچئرز ہم نے یہاں پر ہائر کیے ہوئے ہیں تو یہ نا یہ فری ٹیوشن سینٹر کا جو وہ ہیں فری ٹیوشن سینٹر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ مارش تک انشاءاللہ اور ان تک ہم اس کو چلائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے مارش میں بقیدہ کلاسس یہاں پر سٹارٹ ہوں گے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے تعاون ساد رہا تو انشاءاللہ ہم سراش کے سکول شیراز کے سکول کو اور اچھا بنائیں گے نہ صرف شیراز بلکہ یہاں کے مغریب بچے اچھے تعلیم حاصل کر سکیں گے اسے انشاءاللہ انشاءاللہ واقعہ ورحال علیش کی بات کریں تو یہاں کے جو اکثر لوگ ہیں وہ محنتکش لوگ ہیں شیرازی کے گاؤں میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں کئی بار دکھا بھی چکا ہوں چونکہ یہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو بار بار دکھانا بھی پڑتا ہے مجھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہاں پہنے اکثر لوگ یہ باسکٹ ہی بناتے ہیں اسی سے گزارہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بابا جی کے ملپ یہ بنا بنا کیا ان کے ہاتھ کے حالت کیا ہو گئی یہ درہ دکھائیں آپ نے ہاتھ یہ دیکھیں جی بار بار یہ ہمیں شہر وقت یہ باسکٹ بناتے ہیں تو ہاتھ بھی کافی خراب ہو گیا ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ باسکٹ سے وہ سے کماتے کتنے ہیں جی تو آپ اچھی کی تام قیماتے ہیں جو یہ دیکھیں جی بابا جی کہہ رہے ہیں جی ایک باسکٹ کے اکلیمہ ان کو ساتھ سرو پر ملتے ہیں تو دن میں کتنا بنا لیتے ہیں آپ دن میں شام نا دمی جاں تو اکثر محنت کش لوگ ہیں جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ اس گاؤں میں اور یہ دیکھیں جی پہاڑ کے ساتھ یہ گاؤں موجود ہیں یہ ہے دیکھیں جی شیرازی کا گاؤں نا بلکل پہاڑی کے ساتھ ہی موجود ہیں ساتھ ہی یہاں پہ لوگوں کے گھر بار ہیں سکول بھی ہیں یہاں پہ نا آج کلیمیٹ چینج کی وجہ سے اتنی ملبہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں گرمیوں میں اس وجہ سے یہاں پہاڑ سے بہت پتھر نیچارتے ہیں اس لئے یہاں پہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے جی یہاں پہ اور اس سائیڈ پہ لوگ گھر اس لئے نہیں بناتے وہاں پہ دریا کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی پراپر بند نہیں بنایا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے بند تو بنائے گئے ہیں بہت سارے لیکن اس پکہ پلیننگ کے ساتھ نہیں بنائے گئے کوئی آرسیسی پکہ بند نہیں بنائے گئے اس وجہ سے اس گاؤں والوں کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے جی زیادہ بارشیں ہو تو پہاڑ کی طرف سے پتھر گرنے کے خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ دریا کی طرف جائیں تو وہ در سے سیلاب کا خطرہ رہتا ہے تو یہ مسائل ہے جی یہاں کے لوگوں کے شرازی کے گاؤں والوں کو تو اور میں یہ ویڈیوز بھار بھار بناتا بھی رہتا ہوں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری اتنی وقت نہیں ہے میری پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اگر میری ویڈیوز سے کسی کی مدد ہو جاتی ہے کسی گاؤں والوں کی مدد ہو جاتی ہے اور میرے گاؤں والوں کی جب مدد ہوتے ہیں کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے آپ میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں جی میری ویڈیوز کی وجہ سے کسی کی مدد ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی میرے لیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک اور اولوگ میں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ